اسلام علیکم گائیس کیا حال چال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے یہاں پہ میں بوائل کر رہی ہوں چنے کیونکہ افتاری رمضان شروع ہو چکا ہے اور میں نے سوچا کہ افتاری محلے میں بانٹی جائے تو یہ ایک بہت ضروری کام ہوتا ہے اب یہ میں پہلے جا کے جو ہے سامان سارا لے کر آئی ہوں جس میں میں پالک وغیرہ پالک دھنیا مرچیں خربوزہ فروٹ چارٹ کے لیے کیلے مطلب ہر چیز جو گھر میں ختم ہوئی بھی تھی وہ میں لے کر آئی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلا رمضان ہے جو بڑوں کے بغیر گزار رہے ہیں تو بہت اکیلا اکیلا فیل ہو بھی رہا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ زندگی ہے گزارنی تو انسان نہیں آئی تو بارحال یہ میں ساری چیزیں لے کر آئی ہے چنے کی چارٹ کے لیے پاپٹی لے کر آئی ہوں اور میں نے چنے بوائل کرنے کے لیے جب میں نے صبح میں سہری کی تھی تو اس کے بعد میں نے بگو کے رکھ دیئے تھے اچھا میں آلو اسی چنوں کے ساتھ ہی بوائل کر لیتی ہوں آپ جو ہے وہ آلو تھوڑا بڑے سائز میں لے لو تاکہ جتنی دیر پہ میں ویٹ چلے تو آپ کا آلو بھی اسی کے ساتھ گل جائے آپ کو الگ سے آلو بوائل نہیں کرنے پڑے اس سائٹ پہ میں بنا رہی تھی دہی پھلکیاں پھلکیاں بھی میں نے بھگو دی تھی جس میں میں نے اب دہی کو میچ کیا اس میں میں نے نمک اور چارٹ مسالہ ڈالا ہے اب وہ آپ کو پتہ ہے روزہ ہو تو آپ اندازے سے ہی سب کام کرتے ہیں پھلکیاں بھگی ہوئی تھی ان کو میں نے دہی کے اندر ڈالا تو دہی پھلکیاں بھی میری ریڈی ہو گئی ہندہ مین ٹائم میری دہی پھلکیاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں پہلے چینے کی چارٹ کا کام کرنوں یا فروٹ چارٹ بنا لوں تو خیال یہی آیا کہ پہلے فروٹ چارٹ بنا لیا جائے تاکہ پیاس کی جو ہے نا اسمیل نہ آئے بالکل بھی میں نے یہ تربوز بھی میں لے کر آئی تھی تو میں نے وہ پہلے کٹنگ کیا اور اس کے بعد میں نے خربوزہ اور میں نے فروٹ چارٹ کے لیے جو جو چیزیں مجھے ملیں اور جو میری گنجائش کے اندر تھی وہ میں نے سب چیزیں جو ہے وہ فروٹ چارٹ کے اندر ڈالیں اچھا یہ تربوز جو ہے وہ بہت اچھا نکلا تھا اور افتاری کے بعد جب چیک کیا میٹھا بھی بہت تھا تو اس کے بعد میں نے کٹا ہے خربوزہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کا بیج نکالنے کا کیاب سپون سے نکال لو بہت آسانی سے نکل جاتا ہے تو خربوزہ میں نے کٹا سیب میں نے کٹا اچھا میرے پاس مسمی اور کینو پڑھا ہوا تھا بجائے نیمو ڈالنے کے میں نے اس کا جو ہے وہ جوس نکال کے ہاتھ سے تو وہ میں نے اس کے اندر مکس کیا ہے تو اس کی اتنا زبردست ٹیسٹ آیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا آپ کو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو سیب ہے اس کو چھلکے کے ساتھ ڈالنا ہے یا چھلکے کے بغیر ڈالنا ہے مجھے چھلکے کے بغیر پسند ہے اس لئے میں نے چھلکے کے بغیر ہی ڈالا تھا اچھا یہ دیکھیں میں نے بلکل ہاتھ سے جانا یہ اس کو کیا تھا اور اس کے بعد میں نے بنانا جو ہے وہ کٹنگ کیا اچھا اس میں سیب کے لئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فروٹ چارٹ کے اندر سیب کالا ہو جاتا ہے بنانا کالا ہو جاتا ہے یہ میں اب آپ کو سیکرٹ ٹپ دینے لگی ہوں کہ آپ اس کے اندر نمک اور شگر جس وقت ڈالو گے آپ کی چارٹ کبھی بھی کالی نہیں ہوگی دو سے تین گھنٹے پہلے اگر آپ نے بنا کے تیاری کر کے افطاری کے لئے رکھنی ہے آپ کی کبھی کالی چارٹ نہیں ہوگی اچھا اس میں میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیا نمک ڈال دیا اور شگر ڈال دی اب یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ ہاف آف ٹی سپون ڈالا تھا کہ بس وہ فروٹ کے اندر مکس بھی ہو جائے فلیور بھی انہینس ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ کالا پن بھی نہ آئے یہ میری فروٹ چارٹ بھی بالکل ریڈی ہو گئی تھی اور افطاری کا ٹائم کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے روزیں ہیں تو ابھی افطاری جلدی بنانا پڑتی ہے کیونکہ عادت ٹائم کی نہیں ہوئی ہے ابھی کہ ٹائم ایک دم سے جائے نا وہ تیزی سے نکل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ بس افطاری روزہ کھلنے والا اور کام تو پورا ہوا ہی نہیں ہے اچھا یہ میرے پاس چوپر میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اب میں نے اس میں پیاز جو ہیں وہ چوپ کر لی اچھا پیاز میں نے چاٹ کے لیے بھی اس میں چوپ کیے تھے اور میں نے اس کے لیے بیسن کے پکڑوں کے لیے بھی چوپ کیے تھے ساتھ میں نے دھنیا اور پدینہ اور ہری مرچیں وہ بھی میں نے اسی میں چوپ کر لی اگر وہ ہاتھ سے آپ کرو تو آپ کے ہاتھ میں جلن ہوتی ہے تو میں نے یہی سوچا کہ میں چوپر کے اندر ہی ڈال لیتی ہوں اچھا یہ میں نے چاٹ کا مسالہ ریڈی کر لیا تھا اس میں پیاز ٹیماتر ہرہ مسالہ سارا چاٹ مسالہ نمک یہ سب کچھ میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا چنے بوائل ہو گئے تھے میں نے ویٹ لگایا آلو بھی دیکھنے بلکل گل گئے تھے اب میں نے اس میں چنے بوائل ہوئے وہ ڈالے ہیں ساتھ میں نے آلو بوائل ہوئے وہ ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر حضبے آپ اپنے آپ کی آپ کے فلیور کے اوپر ہے ٹوٹلی کے آپ اس کے اندر نیمو ڈالیں اس کے اندر املی کا پانی ڈالیں تاکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جو انہا وہ انہینس ہو جاتا ہے اچھا میں نے املی کی چٹنی بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر شیئر کیویا آپ لوگ نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو یہی لگا کہ اگر میں وہ ڈالوں گی تو بہت اچھا فلیور جائے نا وہ انہینس ہو جائے گا تو میں نے بجائے املی ڈالنے کے یا میں نیمو ڈالنے کے لئے میں نے وہ چٹنی جو میں نے املی کی بنائی تھی وہ اس کے اندر میں نے اندازہ سے ڈال دی آپ کی چارٹ تھوڑی سی ہمارے گھر میں جو کھائی جاتی ہے وہ تھوڑا گیلا پنچارٹ میں ہو تو پھر وہ کھائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو میں نے چنے بائل کیے تھے یہ سیکرٹ ٹپ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا پانی میں نے ایک سپون جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ہر چیز بہت اچھے سے مکس اینڈ میچ ہو جائے فلیور ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ اندر اس کو کیا کہتے ہیں رچ بس جائے تو یہ میری چارٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی بھی تھی چٹنی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے بعد میں تھوڑی سی اور ڈال لی تھی اچھا یہ میں پکوڑے بنائی تھی پکوڑوں کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ٹائم ایک دم سے جو ہے وہ ساڑھے چی ہو گئے اور میں نے ابھی سارے گھروں میں محلے کے بھانٹنا بھی تھا تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو جلدی جلدی میں جو نا وہ میں کیمرہ جو ہے نا وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی جو اس میں میں نے پیاز ڈالے تھے ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں سوخہ دھنیا لال مرچ جو ہے وہ جو کٹی ہوئی ہوتی ہے وہ اور سوخہ دھنیا پیس کے اور زیرہ اور کچھ لوگ اجوائن ڈالتے ہیں ہمارے ہاں نہیں یوز ہوتی ہے آپ لوگ ڈالنا چاہئے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ سات میٹھا سوڈا لالا تھا نمک آپ لوگ حضب زائقہ ڈال سکتے ہیں تو یہ میرے جو ہے بیسن کا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا آلو میں نے گول گول کٹنگ کر لیے تھے اور فٹا فٹ میں نے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے کرے اور میں نے ایک پلیٹ جو ہے وہ زبردست قسم کی اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ میں نے جو افتاری کی پلیٹ بنائی تھی کیونکہ پکوڑوں کی وہ میں ویڈیو فرائی ہوئی بھی تو بنانا میرے میرے پاس ٹائم نہیں تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اچھا یہ سب سے امپورٹن کام ہوتا ہے کہ جس وقت جو ہے رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے اندر گھروں میں بہت احتمام کیا جاتا ہے کہ دوسرے گھروں میں افتاری پہنچائی جائے بہت احترام سے وہ بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا دل کش ہو اب یہ میں نے جو ہے ڈسپوزیبل برطن لے کے رکھ لیے تھے تاکہ کسی کو یہ نہ ہوگی بھئی ہمارے برطن واپس کرتے ہیں تو ڈسپوزیبل آپ دے دو بہت آسانی سے جو ہے نا آپ بس پلیٹ پکڑاؤ اور آجو ایک بول میں میں نے چینے کی چارٹ ڈال دی اس میں میں نے ساتھ میں دی پھلکیاں ڈال دی فروٹ چارٹ ڈال دی ایک سائٹ پہ میں نے تربوز رکھ دیا اور دو خجوریں رکھی ساتھ میں نے پکوڑے رکھے اور میں نے کلین فلم جو ہے وہ اس کے کلین فائل جو ہے وہ اس کے اوپر ریپ کر دی وہ ریپ کر کے آپ بچے کو پکڑا دو کہ بھئی اس گھر میں دے کے آجاؤ وہ بچے ایزی لی کیری بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے برطن اس گھر میں گئے تھے واپس نہیں آئے پتہ نہیں اس گھر سے واپس آئے نہیں آئے یہ دیکھیں بس آپ یہ ایک پورا میل ریڈی ہو گیا اور اس میں گرنے کا بھی خطرہ نہیں رہا اور ساری چیزیں اس پلیٹ پورٹ میں نے نیچے پلیٹ جو ہے وہ رکھی اور اوپر میں نے فلم فلم جو ہے وہ چڑھا دی کلین فلم اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سپیشل بنانا سیکھنا ہے تو وہ بھی آپ لوگ مجھے گائیڈ بتائیے کہ آپ لوگ کیا جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں یہ افتاری جو باقی ہم نے گھر کے لیے رکھی تھی وہ میں نے بس فٹا فٹ رکھی اور ہم نے روزہ افتار کیا کیونکہ افتار ہو چکا تھا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کل کل